اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز برند ہو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مقتص کی ہے وہ آئرنڈ ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفنس کے لیے وہ ریگلرلی چالیس ارب ڈالر ہر ساتھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے تو کتنے علماء نے کتنے وائزین نے کتنے وی لاؤگرز نے آپ کی پاڈکاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں تو بس کانی دروا ہے نا تو دنیا کی ہر چیز کا بائیکارٹ کریں گے اگر آپ کے کہیں چینہ سے لیں گے چینہ کو تو اٹھائی امریکہ نے جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا جپان کو امریکہ نے اٹھایا یعنی پیچھے جو غصے وقت ہے نا جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں وہ امریکہ ہی ہے تو آپ جس چیز کو دیم ڈی کریں گے نا امریکہ آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسریل کی انوالمنٹ نہ ہو مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہ میں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور ٹائم کیامت تک ہے آپ سوچوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے کیامت تک ٹائم چاہیے یہ ایک بات نہیں پروڈیوز کر سکتے ایک چیز نہیں مالک سکتے یہ اگر مسواق بھی دیں گے اس کا جو پریزرویٹی وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی انوینشن کی ہوگی کوئی ڈسکوری کی ہوگی جب نوبیل پرائز ون فورت ملے ہوئے یہودیوں کو دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹس ٹیکنالوجی ہے آپ ایف سولہ ان سے لے کے اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے اجری لگاتے بھی کوئی نہیں ان کے پاس سولہ دنی بتی تینویچ جمع کرو ایف پینتی جے ہونا کول ٹھیک ہے جی تو آڑی گنتی موک جانی ہے میں اس لیے یہ مایوسی نہیں بھلا رہا میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو میں جسنا دین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں پہلے لوگ کہتے ہیں پاگلہ یہ کرو اتنے اتنے وڈے بزرگ کو نہ دیا اتنی کتا اے بہت بڑے توکے باس جے اے نا نے توڑے نبی در نا دے تو انہوں توکہ دیتا ہے یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں اور دوسری بات مجھے بتائیں جتنی آپ پرودرز کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہے میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آوٹ لیٹ ہوتی نا میکڈونلٹ کی جی میں دیکھتا ہوں جناب کس نام بائی کارٹ کرتا اب مجھے بتائیں کہ یہ بائی کارٹ کر کے جو آپ بیٹ گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس تو نوکریہ میں نہیں ہے یہ کونسی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ہاں آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پرودرز لانچ کریں اور یہ جتنے میکڈونلٹ کے بروزگار ہیں کوکو کولا کے پیپسی کے ان کو وہاں جواب دیں جس دن انہوں نے وہاں اپائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو اس دن میں انشاءاللہ بائی کارٹ کا اعلان کر دوں گا اور ٹائم کی احمد تک جائے کیا کر رہے ہیں نونسنس بات یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ دیں گے یہ جن مشینوں پر آپ کے کپڑے بان رہے ہیں اس کے بیچے بھی امریکہ ازرائیل ہے کس چیز کیاں بات کریں گے ان کے فون بنائے ہوئے اس میں آپ وی لاغ ریکارڈ کروا کے لوگ کو یہ مشوری دے رہے ہیں اس کا مرتبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینے میں شوک سے بیتا ہوں تو وہ کعبہ پی لیتا ہوں یا دودھ باتی بس مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچ منت سے تو مجھے نافاس فونڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں لیکن میں گراؤنڈ ریالٹیز پر بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ جس مسجد کے کالین پر کھڑے ہو کے نماز بڑھ رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جوڑا میں تو مجھے لسٹ ان چیزوں کے نہیں چاہیے کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتمار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت نہ دے اور انجینئر صاحب کی ساری لانتیں اور بدعاؤں کے ہم مستحق ہوں اور آگے لکھیں آمین میں تیار ہوں اگر OIC ملتا ہے اور یہ ساری کی ساری کوئی لسٹ تیار ہوتی ہے تو لسٹ مجھے دیں میں شلال ناؤس کروں گا لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کی لسٹ بنائیں گے اس میں اگر آپ کے سمارٹ فون شامل نہیں ہوں گے تو میں اسے پوچھوں گا کہ یہ دون امریکیوں اللہ کے لئے سمارٹ فون کی قربانی نہیں کر سکتے کرو نا ہمیں تو کہتے تھے نا کہ جی صحابہ اکرام جو ہے وہ ننگے پاؤں بھی چل پڑے تھے غزبہ تبوک کے لئے تو چلو نا تم بھی ننگے پاؤں خود بیٹھے ہوئے وی ایٹ کے اندر ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے قرآن کے اندر مکڑی کی اور مکھی کی مثال کیوں ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے ہے یا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی بھی کیوں اللہ کا مقصر بات سمجھانا ہے اللہ نے کہا کہ یہ جن حسیوں کو بگار رہے ہونا یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے تو کافروں نے کہا اللہ اتنی بڑی ہستی اور بزال دے رہا ہے مکھی کی کوئی دینے تھی تو کوئی آتی نہیں بزال دے رہا بات یہ ہے کہ جن لوگ کو سمجھایا جا رہا ہے ان کو یہی لینگ بیس سمجھاتی ہے ہاں آپ اس میں کوئی ایک ایتھیکل ایک بیریئر کو کراس نہ کریں لیکن ان کے لیول پہ اتر کے ان کو بتانا ہے دیکھیں یہ ان کا طریقہ باردات ہے وہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو میری بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں یہ بقیدہ ہی لے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اب ایک بندہ جو کہتا ہے میں فقہ انفی پر چلنے والا ہوں میں تو اس کو اس کی مثال دوں گا مثلا آپ نے مجھے چھیڑنے ہیں نا مجھے آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے تو انجینئر صاحب قرآن کی سائز کے تحت آپ کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں میں ہوں گا بالکل میں مانتا ہوں تو یہ اگر اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہے تو اس میں میرا کا قصور ہے میں تو ان کو ان کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں ان کے بزرگوں سے سمجھا رہا ہوں تو میں نے ایک لسٹ مانگی ہے آپ کے پلیٹ فارم کی برکت سے مجھے لسٹ یہ نہیں چاہیے کہ کونسی پراؤڈٹ امریکہ اور اسرائیل کی ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنی مجھے لسٹ یہ چاہیے کہ یہ وہ پراؤڈٹس ہیں جن کا امریکہ اسرائیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے یہ آپ استعمال کریں سابون چاہیے مجھے بیسک نیڈ میں بتاتا ہوں سابون ٹوت پیسٹ اور یار یہ تو آپ کے سابون بھی ختم کروا ہوئے ہیں ٹوت پیس جو انہوں نے اٹھائے میں ہیں آپ وہ ٹوت پیس نہیں ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ بتائیں خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہے اور آپ بیڈیکل سٹور پہ گئے ہیں آپ کو بتا جاتا ہے یہ اسرائیل کا ٹیک ہے یہ امریکہ کا ٹیک ہے اور یہ اجمیر شریف بغداد شریف کا یا مفتی عظم پاکستان کی لیبورٹری میں تیار ہوا ہے آپ کون سا ٹیکہ لے گے مفتی عظم پاکستان والا لیں گے یہ بحث میں سمجھتے ہیں نہیں بحث نہیں یہ بات ریالیٹی ہے یہ بحث نہیں ہو رہی میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے ہی قربانی مانگ رہے ہیں خود کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں یہ اس دنیا کے بشندے نہیں ہیں خود یہ چاند میں رہ کے ہمیں دنیا کی باتیں بتا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا لسٹ یہ چاہیے یہ لسٹ ہم نے بنائی ہم نے کوکو کولا کو یا اس چیز کو ڈراب کیا اس کی جگہ ہم نے جو ہے وہ دیوبند شریف کولا اور بریلی شریف کولا لانچ کیا گورمے کی مثال نہیں دیتا چھوڑ دیں گورمے والے بھی بچا رہے ہیں جو زندگی گزار ہیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کلمیں لکھ کے لگائے ہیں اپنی بیکریوں کے بعد شیزان مالوں نے نہیں گورمے والوں نے بھی جی جی گورمے والوں نے بھی کلمیں لکھ کے لگائے ہیں ان کے پر بھی الزام لگ گیا تھا شیزان والوں کا تو معاملہ ہی لاد ہے نا اچھا تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ ان چیزوں کو ڈراب کر کے اتنے نوجوان بیروزگار ہوئے تھے یہ ان کی لسٹ ہے ان کا ہم نے مہانا اتنا خرچہ باند دی ہے تو ٹھیک ہے تو اڈر سے بھی ٹائم کی آمد تک ہے بڑا ہوں لسٹ لیکن اگر آپ آ کے جذباتی ستی باتیں کریں گے تو میں تو پڑا لکھا بند ہوں بھائی میرے میں تو پڑا لکھا آدمی ہوں میں تو ایک انیلیسس کروں گا بھائی یار یہ ہے اس کا کیا کرو گے جو آپ نے یہ شو ہائلائٹ کی ہے اسے اتفاق ہے میرا تو بس جب تک وہ آپ نہیں نہ کر سکتے تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ ادھر کام ڈال لیں ان لوگوں کا بیڑا گھرک کرتے ان کا کچھ کریں یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے تو کیا اللہ نے تو کہا کہ اگر چار دفعہ قرآن میں کہا سورة البقرہ سورة الانام سورة المائدہ سورة الناحل کہ اگر زندگی موت کی کشم کشبان جائے تو حرام بھی کھا سکتے ہو اگر تمہارے اندر بغاوت نہیں جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہو اسرائیل کی برادر نہیں آپ استعمال کر سکتے امریکہ کی نہیں کر سکتے یعنی آپ اللہ سے کوئی سپیریر موڈل لانا چاہ رہے ہیں یعنی اس جذباتی دنیا سے باہر نکلیں خدا کے لیے مسلمان نجوانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے لہو گرمانے والے جو مولوی بیٹھے میں ہیں اور ان کو ایسے ایسا ایمان پڑھا رہے ہیں اسلام پڑھا رہے ہیں واللہ ان کی اپنی نیجی زندگی انتہائی گھناؤنی ہے ٹھیک ہے اور جن لوگوں کی نیجی زندگی صاف بھی ہے نا وہ بھی لگجریس لائف گزار رہے ہیں میں نام لیے بغیر اس میں میرے لیے بھی چند قابل اترام ہستیاں آ جاتی ہیں وہ پھر ایک بڑی پرسنل بات ہو جائے گی جن لوگوں نے پوری زندگی آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں نا ان لوگوں کے پاس انیس سو ستر کے اندر گاڑیاں موجود تھیں میرے پاس آج بھی موٹر بائیک ہے ٹھیک ہے لیکن پوری زندگی نہ کوئی جیل کٹی نہ کوئی مقدمہ بھوکتا ہاں وی لوگز بنا بنا کے اور آج ہر چینل اٹھا اٹھا کے ان کے کلیپ چڑھا رہا ہے اسرائیل یہ ہے علمناٹیز یہ ہے انہیں فری محسن یہ ہے انہیں سب دورزیں منافقین تھے جمعل دا مسجد دے ممبروں تے نظر آن دے یہ بات اسرائیل کا یہودی کر رہا ہو ہم اس کی زبان کھیچ لیں ہم سے مراد ہے آپ جیسے جذباتی مسلمان ہم تو علم اختلافی کریں گے تو ان کی کوئی زبان نہیں کھیچتا یہ غداری کر رہے ہیں چلیں اب نماز کا ٹائم ہو جائے گا بات 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 بات